اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے میرے یوٹیوب چینل امران میڈیکل والا پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم ایک بہت اہم ٹاپک لے کر آئے ہیں جو کہ میڈیکل کی فیلڈ اور نئے آنے والے لوگوں کے لیے بہت اہم ہے میڈیکل سٹور فارمیسی دسٹیبیوشن بنانے کے لیے لیسنس کیسے اثر کیا جاتا ہے اور کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کس کٹیگری کی ضرورت ہوگی مکمل معلومات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے نئے لیسنس، رینیوول، فیس شیڈول، تبدیلی کوالیفیڈ یا جگہ کی تبدیلی، انسپیکشن اور آپ نے سین بورڈ، کیسا، کتنا اور کس رنگ کا لگوانا ہے اور لکھائی کس رنگ کی کرنی ہے تو یہ ساری بھی معلومات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں پیمیش کی طرف تو میڈیکل سٹور کے لیے جو پیمیش ہے وہ نائنٹی سکس چینوے سکوئر فوٹ جو ہے آپ کو کم سے کم جو زمین کی ہے یعنی کہ دکان کی ضرورت ہوگی تو اس کے بعد ہے فارمیسی فارمیسی کے لیے جو ہے آپ کو ایک سو چالیس سکوئر فوٹ جو ہے کم سے کم جو جگہ ہے درکار ہوگی اور ڈسٹریبیشن کے لیے جو ہے آپ کی پیمیش ہے وہ پانچ سو سکوئر فوٹ کم سے کم ہونی چاہیے اگر آپ کو اس سے زیادہ کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے یہ منیمم ہم نے آپ کو پیمیش بتائی ہے تو آگے چلتے ہیں نئے لیسنس کے لیے دستاویدات کی ہم بات کریں تو جو ہے کومیشن ایسی کارڈ پروپرائیٹر اصل جو ہے وہ آپ کو جب نئے لیسنس کے لیے جائیں تو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کومیشن ایسی کارڈ کالیفائیڈ پرسن اصل یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے بیان حلفی پروپرائیٹر تصدیق شدہ مجسٹیٹ درجاول یہ بھی آپ کے پاس ہونا لازم ہے بیان حلفی کالیفائیڈ پرسن یہ بھی تصدیق شدہ مجسٹیٹ درجاول سے آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے تو آگے جو ہے فارمیسی کٹیگری ہے آپ کی وہ اصل ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ بینک ڈرافٹ بھی ہے وہ بھی آپ کو لیانا ہوگا فارمیسی کٹیگری رنیوال جو ہے اصل تو وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے گوگل میپ آتا ہے اس کے پاس جو ہے گوگل میپ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے فارم نمبر آٹھ وہ بھی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے چالان فیس کی جو رسید ہے جو آپ نے چالان جمع کروایا ہے تو وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے ریفریجریٹر کی جو رسید ہے وہ بھی آپ نے ساتھ لے کر آنی ہے قرائے آنا ماتھانا سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے اگر آپ مالک ہیں تو اس کے لئے جو ہے آپ کی ریجسٹری جو ہے رجیسٹی کی کافی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے تو اس کے بعد جو ہے رینیویل لیسنس کے لیے دستویدات کی بات کریں ان کے آپ اپنا لیسنس آپ کا چل رہا ہے اور رینیو کروانا چاہتا ہے اس کے لیے جو ہے ہم بات کریں کہ آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے تو کومیشنختی کارڈ پروپرائیٹر اصل یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے کومیشنختی کارڈ کوالیفائیڈ پرسن یہ بھی جو اصل ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے آگے جو ہے فارمیسی کٹیگری جو ہے وہ بھی آپ کے پاس اصل ہونی چاہیے فارمیسی کٹیگری رینیویل جو ہے وہ بھی آپ کے پاس اصل ہونا لازم ہے اس کے بعد جو آپ کا اپنا لیسنس چل رہا ہے وہ بھی آپ کے پاس اصل جو ہے آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے اور فارم نمبر آٹھ وہ بھی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے اگر نئے لیسنس کے فیسٹر رول کے ہم بات کریں تو میڈیکا سٹور کے لیے جو ہے دو ہزار کا چلان جمع کرانا ہے بینک میں فارمیسی کے لیے تین ہزار اور ڈسٹیبیشن کے لیے جو ہے پانچ ہزار روپے کا بینک چلان جمع کرانا ہے ہم کو اس کے بعد آگے چلتے ہیں رینیوال کے لیے جو فیز شیڈول ہے وہ تو تھا نئے لیسنس کے لیے تو اب ہم بات کرتے ہیں رینیوال کے لیے اگر آپ رینیوال کرانا چاہتے ہیں تو کتنی فیز آپ نے دینی ہوگی میڈیک سٹور کے لیے جو ہے ایک ہزار روپے کی رینیوال فیز ہوگی بینک چلان جمع کرانا ہوگا اور اس کے لیے بی کٹیگری آپ کو کٹیگری ضرورت ہوگی اور اس کے لیے فارمیسی کی ہم بات کریں تو فارمیسی کے لیے دو ہزار روپے ہے اور اس کے لیے ایک کٹیگری یا ڈکٹرہ فارمیسی یا ڈی فارمیسی جو ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ڈسٹیبیشن کے لیے جو ہے تین ہزار روپے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے ایک کٹیگری یا ڈکٹرہ فارمیسی ڈی فارمیسی آپ کے پاس ہونا لازم ہے آگے ہم بات کرتے ہیں اگر آپ اپنا تبدیلی جگہ کے لیے فیز کی بات کریں یعنی کہ آپ کا اپنا چل رہے کاروبار آپ کو اس کو کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں یا جگہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اڈریس تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو ہے میڈیک سٹور کی دو ہزار روپے ہیں فارمیسی کے لیے تین ہزار روپے اور ڈسٹیبیشن کے لیے آپ نے جو ہے پانچ ہزار روپے کا چلان جمع کرانا ہے اگر آپ نے کوالیفائیڈ پرسن کی تبدیلی کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہے میڈیک سٹور کے لیے آپ کے ایک ہزار روپے ہے فارمیسی کے لیے پندہ سو روپے اور ڈسٹیبیشن کے لیے جو ہے پچیس سو روپے کے لیے پچیس سو روپے کا جو ہے آپ کو چلان جمع کرانا ہوگا اس کے بعد آتا ہے انسپیکشن کی ہم بات کریں تو انسپیکشن جو ہوگی آپ کی سٹور کی تو انسپیکشن والے دن جو ہے پروپرائیٹر کوالیفائیڈ پرسن کا موجود ہونا جو ہے وہ لازمی ہے اس کے بعد آپ کی ایکسپائر ڈراغ پوائزن ٹرنکولیزر اس کے لئے الگ سے آپ کا ایک خانہ ہونا چاہیے یعنی کہ الگ سے ایک خانے کے اوپر جلی روح سے یا چمکدار روح سے یعنی کہ ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہو کہ یہ فلان فلان باکس ہیں یا آپ کے خانے ہیں اس کے بعد سیل پرجیز کا ریجسٹر ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد پوائزن ریجسٹر ہو گیا اس کے بعد انسپیکشن ریجسٹر کا ہونا بھی آپ کے پاس لازم ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں بورڈ کے حوالے سے آپ نے کیسے بورڈ بنوانا ہے کس طرح کہو کتنے فیٹ کہو اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہو اور لکھائی کیسی ہو تو میڈیل سٹور کے لئے یہ ہے وہ تین بے تین یا تین دربتین فٹ کا کم سے کم وہ اپنے پینافلاکس یا بورڈ بنوانا ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ نیلہ ہو اور جو لکھائی ہے وہ سفید ہونی چاہیے فارمیسی کی اگر ہم بات کریں تو فارمیسی کے لئے آپ کو کم سے کم تین دربتین فٹ کا یعنی تین بے تین کا پینافلاکس یا بورڈ اس پر جو لکھائی ہے اپنا لکھائی ہو اور بیک گراؤنڈ جو سبز ہو اور لکھائی جو ہے وہ سفید ہوگی اس کے بعد دیسیویشن کے لیے اگر ہم بات کریں تو وہ بھی کم سے کم جو ہے تین بائی تین کا پینفلیکس یا بورڈ جس پر لکھائی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سبز اور لکھائی جو ہے وہ سفید ہونی چاہیے تو یہ تھا دوستو مکمل اس کا شیڈول کہ آپ نے کیسے اس کو میڈیکا سٹور کا نیال احسان سپلائی کرنا ہے رنیوال اور مکمل چیزیں جو تفصیل سے تھیں ہم نے آپ کو بتا دیں تو اس کے بعد جو ہے امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو اس کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر فیڈ بیک ہو تو ضرور دیجئے گا اوکے دوستو فی امان اللہ اللہ حافظ